السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف کلاس ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے پیارے بچوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کلاس میں سبق سبح سویرے کی پڑھائی کی تھی آئیے ہم آگے مزید پڑھائی کرتے ہیں پیارے بچوں اوپن یو بک پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پیارے بچوں ہم نے اپنی پریویس کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ سب سویرے جلدی اٹھنا چاہیے سب سویرے جلدی اٹھنے سے انسان بہت سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور وقت کی پابندی کرنا سیکھتا ہے تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں پھول جیسے بچوں سب سویرے اٹھ کر تازہ ہوا میں چہل قدمی کرنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے پیارے بچوں چہل قدمی کسے کہتے ہیں چہل قدمی کرنے کا مطلب ہے واک کرنا ہمارے ڈاکٹرز بھی ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مارننگ واک کرنی چاہیے سب سویرے واک کرنے سے سب سویرے چہل قدمی کرنے سے ایک تو ہمیں فریش ایر ملتی ہے تازہ ہوا ملتی ہے اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے صبح جلدی سو کر اٹھنے والے بچے بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں ان میں سستی اور کاہلی نہیں آتی تو پیارے بچوں جو لوگ صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور ان میں سستی بھی نہیں آتی وہ ہر کام اپنا ٹائم پر کرتے ہیں وہ وقت پر سکول پہنچتے ہیں اور استاد ان سے خوش رہتے ہیں پیارے بچوں اگر آپ ڈیلی روٹین میں ٹائم پر سکول پہنچیں گے تو آپ کے ٹیچرز تو آپ سے ویسے ہی خوش رہیں گے اچھے بچے صبح صویرے اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں لہٰذا ان کے والدین ان پر غصہ نہیں کرتے تو ڈیر سٹوڈنٹس وقت کی پابندی کرنے سے ہماری ڈیلی روٹین بہت اچھی ہو جاتی ہے ہم اگر صبح جلدی اٹھ کر صبح جلدی ٹائم پر سکول پہنچیں گے تو ہمارے ٹیچرز ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اگر ہم گھر پہ ہر کام وقت کی پابندی سے کریں گے رات کو جلدی سویں گے تو ہمارے والدین ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو وقت کی پابندی کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وقت کی پابندی ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم صبح صویرے جلدی اٹھیں گے اور رات کو ٹائم پر سویں گے جو بچے صبح صویرے اٹھ کر اپنا سبق یاد کرتے ہیں انہیں اپنا سبق بہت دیر تک اور اچھی طرح یاد رہتا ہے پیارے بچوں صبح صویرے اٹھ کر اپنا سبق یاد کرنا بہت اچھا ہوتا ہے انسان رات کو سو کر بلکل فریش ہو جاتا ہے اس کا مائنڈ بلکل فریش ہوتا ہے کسی چیز کی کوئی ٹینشن فکر پریشانی نہیں ہوتی تو جو صبح صبح کا یاد کیا وہ ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی نہیں بھولتا اور دیر تک اور اچھی طرح یاد رہتا ہے پیارے بچوں ہمارا یہ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی پیارے بچوں آج کا آپ کا ہوم وک ہے کہ آپ بک پیج نمبر 28 کی اچھے سے ریڈنگ کریں گے اچھے طریقے سے اس کی پڑھائی کریں گے اور میں آپ کو دو اورل سوالات بتاتی ہوں آپ کو ان کے جوابات اورل یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے آج کا آپ کا سوال ہے دیر تک سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جواب ہے دیر تک سونے سے وقت زائع ہوتا ہے دوبارہ غور سے سنیے دیر تک سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جواب ہے دیر تک سونے سے وقت زائع ہوتا ہے آپ کا اگلا سوال ہے صبح چہل قدمی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا جواب ہے صبح چہل قدمی کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے پیارے بچوں اپنا ہوم وک اچھے سے کیجئے گا بک پیج نمبر 28 کی پڑھائی اچھے سے کیجئے گا اور ان دو سوالات کے جوابات اورل یاد کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو